تو کیسے ہیں آپ اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے بہت سے ویورز نے کمیٹس کیے کہ ہمیں کوئی بیسٹ فانڈیشن بتائیں جو ہمارے چہرے پر دیر تک سٹے کرے آئل کنٹرول کرے اور لانگ لاسٹنگ میک اپ لکتے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کچھ اچھے فانڈیشن اور بتاؤں گی کہ ہم کس طرح آئل فری میک اپ حاصل کر سکتے ہیں آئلی سکن کے علاوہ ہم بات کریں گے ڈرائی اور نارمل سکن کے لیے بہترین فانڈیشن کی لیکن اس ویڈیو پرومو کے بعد سو ویورز ہماری پریویس ویڈیو تھی ویٹیمین ای کیپسول اور ویٹیمین ای کریم سے متعلق جو آپ میرے چینل میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی ایک فارمولا کریم سے متعلق جس میں میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی وہ خفیہ کریم جو بیوٹی پارلر پر پانچ سو روپے میں سیل ہوتی ہے دکھاؤں گی کہ یہ کریم کیسے تیار کی چاہتی ہے اور کیسے کام کرتی ہے بسکس کریں گے اس کے فوائد اور نقصانات اس کے علاوہ آگے آنے والے کچھ ہی دنوں میں آپ کو دوں گی ریویو ڈرما کول میک اپ کور فانڈیشن کا تو یہ سب ویڈیوز پر وقت دیکھنے کے لیے اس ریڈ بٹن کو دبا کر سبسکرائب کیجئے میمونہ مسلمہ چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے ہمارا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ میں کب زیادہ دیر تک چہر پر کیوں نہیں ٹھہرتا دیکھئے سب سے پہلے آپ کو یہ بات کلیر کر دوں کہ ان فانڈیشن میں سے یا دنیا میں کہیں سے بھی کوئی فانڈیشن آپ لے آئیں وہ آپ کے پسینے کو نہیں رک سکتا کیونکہ پسینہ آنا ایک فطری عمل ہے جس طرح انسان کو ٹوائلٹ جانے کی حاجت ہوتی ہے اور وہ رک نہیں سکتی اسی طرح گرمی لگے گی تو پسینہ بھی آئے گا سوری اگزیمپل تھوڑی آکور ضرور ہے لیکن امید ہے بات سمجھ آ گئی ہو گئی لیکن اگر میکپ کو اچھے طریقے سے کروایا جائے اور اچھی پروڈکٹ استعمال کی جائیں تو پسینے کو کسی حد تک کم ضرور کر سکتے ہیں اس کے برقس اگر آپ کی سکین آئلی ہے اور آئل زیادہ نکلتا رہتا ہے یعنی کسی ایسی جگہ آپ جائیں جہاں موسم اچھا ہو یا ایسی کا انتظام ہو وہاں آپ کو پسینہ تو نہیں آئے گا لیکن آپ کے پورٹ سے جو آئل نکل رہا ہوگا جسے ہم سپم کہتے ہیں یہ آئل انسانی جلد کو قدرتی طور پر نرم رکھنے کے لیے نکلتا ہے وہ اکثر میکپ کو خراب کر دیتا ہے میکپ کی لیئر میں کریکس پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں میکپ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے یا پھر بہنے لگتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی چہرے کو اچھی طرح صاف کریں خوش کرنے کے بعد پرائمر کا بہتر استعمال کریں اسے بھی اچھی طرح خوش کھونے دیں کیونکہ اصل میں یہی آئل کو بلوک کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے پرائمر کیا ہے اس کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے یا کونسی کمپنی کے پرائمر اچھے ہیں یہ جاننے کے لیے یوٹیوب سرچ بار میں لکھیں ممونا مسلمہ پرائمر اور سب سے پہلے سرچ ریزرٹس پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں فانڈیشن کی کہ کونسی سکین کے لیے کونسا فانڈیشن یوز کریں اگر آپ کی سکین آئلی ہے تو پرائمر لگانے کے بعد آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا فانڈیشن یوز کر سکتے ہیں یہاں میرے پاس سجیشن کے لیے مجود ہے کرسٹین کا آئل فیڈن پینکیک یہ پینکیک آپ دن میں بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں SPF 30 یونٹس ہے یہ ایک ایوریش کمپنی کا پینکیک ہے کیونکہ اس کے پرائز ریزنیبل ہیں تین سو سے چار سو روپے میں مل جائے گا اس لیے دکھایا ہے اگر کسی اچھی کمپنی کا لینا چاہیں تو کرائیو لین کا کیک میک اپ لیائیں چودہ سے پندرہ سو روپے تک مل جائے گا یہ فور آل سکین ٹائپ ہے بہت پاپولر ہے اور بہت اچھے ریزرٹس ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اور چوائس ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں مقصد یہ ہے کہ آئل کو روکنے کے لیے سب سے پہلے سکین کو ساف کریں پرائمر اپلائی کریں اس کے بعد کنسیلر لگائیں جہاں ضرورت ہو کنسیلر کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے یوٹیوب سرچ بار میں لکھیں میں منہ مسلمہ کنسیلر اور سب سے پہلے سرچ ریزرٹس پر ٹک کر کے ویڈیو دیکھیں اچھا کنسیلر کے بعد پینکیک اپلائی کریں لوز پورڈر میں تھوڑی شائننگ ہوتی ہے اور فیس پورڈر سادہ ہوتا ہے یہاں میرے پاس لوریل کا فیس پورڈر اور لوز پورڈر کا کمبینیشن پیک ہے یہاں لوز پورڈر ختم ہے اور فیس پورڈر تھوڑا سا ہے اس میں یا پھر آئل کنٹرول کا پورڈر کیک یہاں میرے پاس ایکوائی جرمنی کا آئل کنٹرول پورڈر کیک ہے جو مارکیٹ سے تقریباً آپ کو 600 سے 700 روپے میں مل جائے گا اصل میں یہ 2 in 1 ہے مطلب ڈرائی یوز کریں تو فیس پورڈر اور گلیس پنج کے ساتھ یوز کریں تو پینکیک یہاں ایک بات آپ کو بتانا بھول ہی گئی کہ پینکیک کو ہمیشہ گلیس پنج کے ساتھ اپلائی کیا جاتا ہے اس کو بلند کرنی کے لیے آپ بیوٹی بلینڈر بھی یوز کر سکتے ہیں میک اپ میں سب سے بڑا رول بلینڈنگ کا ہی ہوتا ہے اس لیے جتنی اچھی بلینڈنگ ہوگی اتنا ہی اچھا میک اپ ہوگا اب بات کرتے ہیں ڈرائی سکین کی تو ڈرائی سکین کے لیے ہمیشہ لیکویڈ فانڈیشن یوز کیا جاتا ہے لیکن لیکویڈ فانڈیشن اکثر اوقات فور آل سکین ٹائپ بھی ہوتا ہے اور اکثر ان کے اوپر آئل فیری بھی لکھا ہوا ہوتا ہے جیسے یہاں میرے پاس بی کیوٹ کا ایور فریش الڈرامیٹ لیکویڈ فانڈیشن ہے یہ بھی وارٹر پروف ہے اور لانگ لاسٹنگ ہے فور آل سکین ٹائپس ہے لیکن سپیشلی فور ڈرائی سکین ہے اس کے علاوہ کرائیولین کی ٹی وی پینٹ سٹک ہے تھوڑی مہنگی ہے پرفیشنل میک اپ کے لیے یوز کی جاتی ہے اس کی بہت سی کاپیز یعنی نقلی بھی مارکٹ میں آویلیبل ہیں لیکن اصلی کی پہچان یہ ہے کہ یہاں پر اس کی جو ٹوپنگ کی گئی ہے اس میں اور نیچے والے سٹک میں ایک لائن نظر آ رہی ہے یہ اصلی ہے اگر یہ لائن نہ ہو تو سمجھ لیجئے گا نقلی ہے یہ مارکٹ میں آپ کو چودہ سو سے پندرہ سو روپے کی رینج میں مل جائے گی اچھا یہ تو ہو گیا ڈرائی سکین کے لیے اب بات کر لیتے ہیں نارمل ٹوپ کمبینیشن سکین کے لیے یہ سکین ٹائپ کیا ہوتی ہے اور اپنی سکین ٹائپ کو کیسے معلوم کریں اس کے لیے آپ یوٹیوب سرچ بار میں لکھئے میمونہ مسلمہ سکین ٹائپ سرچ زرز میں سب سے پہلے ویڈیو پر کلک کر کے انسٹرکشن فالو کیجئے اور اپنی سکین ٹائپ معلوم کیجئے نارمل اور کمبینیشن سکین کے لیے ہمیشہ کریمی ٹیکسچر کا فانڈیشن یوز کیا جاتا ہے اب مارکٹ تو بھری پڑی ہے پروڈکٹ سے یہاں میرے پاس ڈی میکس لائن کا ویٹ پینکیک ہے جو کہ تقریباً کریمی فارم میں ہے یہ ایک پاکستانی کمپنی ہے لیکن موسٹ سیلنگ برینڈ ہے کیونکہ سستہ ہے دو سو سے تین سو روپے میں مل جاتا ہے لونگ لاسٹنگ ہے اور اچھے زرز ہیں نارمل اور آئی سکین کے لیے ایک اچھی اور سستی پروڈکٹ ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور بہتر چوائز ہے تو وہ یوز کر لیں لیکن ایسی سکین کے لیے کریمی فارم ہی یوز ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ بی بی کریم ایز اپ فونڈیشن یوز کرتے ہیں تو وہ بھی آل سکین ٹائپس کے لیے ہوتی ہے ان میں ایس پی ایف بھی ہوتا ہے لونگ لاسٹنگ بنانے کے لیے آپ کو گرمی سے زیادہ بچنا ہوگا اور پرائمر کا استعمال بھی یقینی بنانا ہوگا بی بی کریم پر میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب سرچ بار میں لکھیں مہمونہ مسیمہ بی بی کریم اور سب سے پہلے سرچ ریزرٹس پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی بی بی کریم بیسٹ ہے اور اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اب سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے جب بھی کوئی فونڈیشن خریدتے ہیں تو وہاں آپ کو اپنے کلر ٹون کے حوالے سے اس طرح کی سیلیکشن ملے گی اپنے ہاتھ پر اپلائے کر کے دیکھیں کہ آپ کو کون سا نمبر سوٹ کرتا ہے اگر آپ کا کلر تھوڑا ہلکا یا یلوش ہے تو ہمیشہ گہرے گلابی شیڑ والے فونڈیشن کا انتخاب کیجئے اگر آپ کا کلر تھوڑا گلابی پنکی شہ تو بیچ شیڑ کے فونڈیشن کا استعمال کریں اور اگر آپ کی رنگت گہری ہے تو کچھ ہلکی شیڑ کی فونڈیشن استعمال کریں اس کو استعمال کر کے آپ ایکنی سپورٹ ڈارک سپورٹ پگمنٹیشن وغیرہ کو بہت اچھی طرح کنسیل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں میندی کے کلر پر اگر ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں تو کس خوبصورتی سے اس کو کنسیل کر رہا ہے یہاں آپ کو ایک اور ٹپ بھی دوں کہ جب بھی فونڈیشن اپلائی کریں تو ہمیشہ سرکل موشن میں اپلائی کریں اس کے بعد اسے بلینڈ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے فونڈیشن میں کریک نہیں پڑیں گے تو آپ آتے ہیں اس ویڈیو کے کنکلوجن کی طرف کہ ہم نے اس ویڈیو میں کیا سکھا لیکوڈ فونڈیشن ہر قسم کی سکن ٹائپ پر استعمال کر سکتے ہیں لیکن ڈرائی سکن پر صرف لیکوڈ فونڈیشن ہی اپلائی کریں گے کریمی فونڈیشن تھوڑا تھک ہوتا ہے اسے ہمیشہ نارمل اور کمبینیشن سکن پر ہی اپلائی کریں گے سٹیک فونڈیشن خاص طور پر کیل محاصل کے نشانات کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ تھوڑا مہنگا بھی ہوتا ہے پرفیشنلی زیادہ یوز کیا جاتا ہے اور آخر میں کیک فونڈیشن یا پین کیک آئلی سکن کے لیے بہت سوٹیبل ہوتا ہے مزید آپ کو سستے والا بھی بتا دیا ہے اور مہنگے والا بھی سو پھر لائک کے بٹن پر پین کیک فونڈیشن لگائیے اور سبسکرائب کے بٹن پر سٹیک فونڈیشن یوز کیجئے بیل آئیکن کو اس بلینڈر سے بلینڈ کر دیجئے تو دیکھتے رہیے اور سیکھتے رہیے وہ باتیں جو کوئی نہیں بتاتا امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں